اسلام علیکم ناظرین یہ دو ہزار بیس کا سپٹیمبر کا پیپر ہے اس کا پہلا کوشن ہے تو یہ آسان کوشن ہے آپ لوگ اس کا یہاں نیچے ہندی بھی پڑھ لیجیے گا یہ رہا اس کا ہندی اور یہ اس کا انگلیش ہے تو آسان ہے اس کا آنسر ہے سیریا کا سفر تھا جس میں اللہ کے رسول ابو طالب کے ساتھ سفر میں گئے تھے تجارت کے نیسٹ کوشن ہے سمار ریزورٹ آو دھا مککن اریسٹروکریسی اس کا آنسر ہے تائف تو مکہ کے جو امیر امیر لوگ ہوتے تھے سپیشلی جن کے سرنیم بڑے ہوتے تھے جو زیادہ امیر ہوتے تھے ان لوگ کے ایک دیکھے سے چھٹی بتانے کا یا گرمیوں کو بتانے کی زیادہ کرنے پڑتی تھی تو وہ یہاں پہ آکے تائف میں آکے اپنی گرمیاں بتاتے تھے اور جو تائف آ لے تھے وہ لات کی پوجا کرتے تھے لات کی پوجا کرتے تھے اسی وجہ سے جو تیمپل آف لات ہے تیمپل آف لات وہ یہی پر موجود ہے تائف کے اندر نیسٹ خوشن ہے اس کا آنسر آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ کس جنگ میں ان کو یہ لقب ملا تھا سوارڈ آف اللہ کا ابو لبا صفحہ ڈائیڈ ان دے ایئر آف سیون فیفٹی فور سیون فیفٹی فور میں کی بجافر منصور خلیفہ بنا تھا تو اس لئے سیون فیفٹی فور جو ہے جن کی ڈیٹ آف دیت ہے اور سیون فیفٹی میں سفحہ نے باسی حکومت قائم کی تھی نیسٹ خوشن ہے دا فورس کیپٹ ایڈ دمیسکس اندر دا امید ور چیفلی کون تھے لو سیرین سے امید کے جو جتنی بھی فورسس سیر جائے جتنا بھی سینٹرز تھا جو بھی کام ہوتا جو مین ورک فورس تھا ان کا یہ سب کہا تھا دمیسکس کے اندر تھا دمیسکس کہاں کی کیپٹل تھی سیریا کی نیسٹ خوشن ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک شورٹ بنایا ہے نہ دیکھا ہو تو جا کے ضرور دیکھے گا اس کا انصر ہے عبد الملک نہیں اس کا انصر ہے عبد الملک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ لاسٹ پوچھا ہے تو اس کے اندر کون سے ہیں تینوں ہی دیئے ہوئے ہیں یہ تینوں ہی سٹیٹسمن ہیں اس لیے یہاں پہ کوئی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کون سا سٹیٹسمن ہے اگر کسی نے سے سٹیٹسمن یاد کیے ہو تو یہ بھی یاد کرنا ضروری ہے کہ پہلا کون سا ہے middle کون سا ہے last کون سا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ first number پہ آتے ہیں اور second number پہ عبد الملک اور third number پہ ہشام تو ہشام is the last سٹیٹسمن of the umayyad the magnificent dome of the rock in Jerusalem was built by caliph عبد الملک next question پہ چلتے ہیں next question ہے the city of ramla in palestine نیچے یہاں پہ ہندی آ رہی ہے یہ ہندی ہے تو یہاں سے ہندی دیکھ سکتے ہیں the city of ramla in palestine was built by caliph suleman next question پہ چلتے ہیں the basis revolution that toppled the umayyad was led by تو یہ question پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے ابھی بھی آ جائے anti اتنا سان کوشن بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہوں اس سے خورسان the umayyad empire reached its greatest expansion during the reign of تو اس کا انصر کیا ہے ماوی اور یزید نہیں ہے کیونکہ یہ تل سٹارٹی ہوئی تھی یزید اور مروان بھی نہیں ہے مروان اور عبد الملک بھی نہیں ہے تو اس کا انصر کیا ہے حشام اور الولید الولید کے دور میں جو کہ بہت زیادہ expansions ہوئے تھے اور وہ expansions اور خوشحالی کب تک پہتے ہیں حشام کے دور تک پہتے ہیں آگے چل کر اسی پیپر میں اس پر سوال بنے گا اس سوال کے انصر کو یاد رکھیں الولید اور حشام next question پہ چلتے ہیں the only muslim dynasty to rule over the entire islamic world that is only umayyad dynasty who ruled all over the entire islamic world next question ہے abu jafar mansoor who succeeded as affa was his یہ برادر تھے ان کے اور اس کے بعد abu jafar mansoor کے بعد ان کے بیٹے بنتے ہیں mehdi next question the first prominent institution for higher learning in islam was تو یہ بیت الہکمہ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ فاطمی دور میں بنے ہیں یہ والے یہ فاطمی دور کا ہے نظامیہ یہ سلجوگ دور کا ہے الازحر یہ بھی فاطمی دور کا ہے تو اس ساتھ سے بیت الہکمہ یہ عباسی دور کے اقدام سٹارٹنگ کا ہے تو ارلی عباسی پیڑٹ کے ٹائم کے اس ساتھ سے بیت الہکمہ پہلا systematic scientific جو ہے وہ higher learning education institute ہے اور یہ جو نظامیہ ہے اس کو نظام الملک توسی نے اس کو اسٹابلش کیا تھا اور انہوں نے یہی مطلب جنہوں نے سیاست نامہ جو ہے وہ اسی سے ان سے لکھو کے لکھی تھی الکندی فلورشت in the year of تو ان کی جو یہ الکندی فلورشت in the year of first half of ninth century اگر ان کی date of life یاد ہو تو 801 سے 873 تک ہے یعنی کی 801 سے 873 تک next question ہے an audit اور account office called اگر audit اور account ہو question کے اندر یہ keyword ہے اگر audit اور account ہو تو ہمیں case پہ answer لگانا ہے دیوانو زمام پہ دیوانو زمام پہ اور اگر یہاں فائننس ہو یا پھر ٹیکس ہو تو اس پہ answer کیا answer لگے گا خیراج لگے گا دیوانو خیراج پر دیوانو خیراج کے لئے کتاب خیراج کتاب لکھی تھی خاضی ابو یوسف نے خاضی ابو یوسف نے کتاب لکھی تھی کرایا تھا یعنی کہ اس سے پہلے امید نے اس طرح سے نہیں کیا تھا سب سے پہلے ہارو رشید نے ہی اسلامی ورڈ میں چیز کو متعارف کر آیا تھا اور ہارو رشید کے دربار میں دو چیز پلیئر تھے جس کا نام اصولی اصولی اور لجلج تھا اصولی اور لجلج لجلج تھا یہ لوگ اس کے دربار میں کھیلا کر دیتے چیز نیس پوششن ہے سدھانتا براڈ ٹو بگداد یوز از موڈل بائی لیٹر اس کے بارے ہم نے پڑھا ہے تو اس کا آنسر ہے الفضاری یا بجافر منصور کی ریکویسٹ پر نو نے یہ ٹرانسلیشن کیا تھا اس کتاب کا دوسرا نام برحمہ گپتہ بھی ہے برحمہ گپتہ میں بھی انٹی اے جو ہے وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے برحمہ گپتہ دے دے یا برحمہ گپتہ سدھانتا دے تو یہ اس کتاب کا پورا نام ہے سدھانتا اس کا لاسٹ نیم ہے تو اس کو ابن ابراہیم الفضاری نے رانسلیشن کیا تھا اگر سن پوچھیں تو یہ کس سن میں یہ ایک انڈین ایسٹرونومر انڈیا آیا تھا تو انڈین ایسٹرونومر جب بگداد آیا تھا وہ سیون فیفٹی ون میں آیا تھا سیون فیفٹی ون میں آیا تھا سیون فیفٹی ون میں آیا تھا نیس کوشن دے لاسٹ کیلیف آف داباسی ڈینیسٹی وز اس کا انسر ہے المستاسم کسی بھی میں نے اس کے اوپر بنایا تھا شورٹ بنائیا تھا کہ کسی بھی ڈینیسٹی کے رولر چھوڑ گے نہ جائے اس کے اوپر تین چار سوال اور اب اس پیپر میں تو پھیر بھی کم ہے لیکن اب جو ریسانٹی پیپر آ رہے ہیں کرلوجکل آرڈر میں لگائیں آگے پیچھے سے لگائیں میچنگ کریں اس کو اس کے رولر سے ملائیں بہت کوششنس آتے ہیں بہت زیادہ کم سے کب پانچے کوششن رولر سے اور پانچے کوششن ڈائنسٹی سے آ جاتے ہیں اس طرح کوششن ضرور آتے ہیں محمد ابن تغمرت was the leader of the موہید اور مرابط کے کون تھے یوسف بن تاشفین مرابط کے تھے یوسف بن تاشفین اور موہید کے کون ہے محمد بن تغمرت نیسٹ کوششن ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے دیکھنے کی بات ہے گورنرس لکھا ہے گورنرس آف اندلوس رولڈ فور دہ لانگسٹ پیڈیڈ تو اندلوس کے اندر گورنرس نے کب حکومت کی تھی جب 7-11 اور 7-12 کہیں پہ 7-11 کہیں پہ 7-12 ملتا لیکن زیادہ 7-11 ہے جس 7-11 میں اندلوس کو فتح کیا گیا تھا اندلوس کو فتح کیا گیا تھا تو اس وقت وہاں پہ موہید نیسٹی کی گورنر وہاں پہ حکومت کرتے تھے تو اس کے بعد جب وہاں پہ حکومت جھکی جاتی تھی گورنر کے درو یہ ان گورنرس کی بات ہے جس میں لانگسٹ گورنر کا جو رول تھا وہ کون سا تھا تو اس کا انصر ہے فہری تو ان کا جو ڈیٹ آف جو ڈیوریشن ہے وہ 7-47 سے 7-47 سے 7-56 تک ہے تو اس کا انصر ہے عبد الرحمان الفہری تو یہاں پہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹ کو نوٹیس کریں 7-56 تو یہ وہی ڈیٹ ہے جس ڈیٹ میں عمید علیانیسٹی ان اسپین قائم ہوئی تھی ان اسپین 7-56 to 1492 یہ وہ حکومت ہے جبکہ یہاں پہ کالیفیٹ رہی ہے اس سے پہلے کیا آتی یہاں پہ گورنرس ہی گورنری تھی اس کے بعد 7-56 سے کالیفیٹ قائم ہو گئی ہے تو اس کا انتر کیا ہے یوسف یوسف ابنے عبد الرحمان الفہری انہی کو ہٹا کر عبد الرحمان الداخل امید کے اندر کالیفیٹ قائم کرتے ہیں نائس کورشن is عرب کونکرس آف سسلی بگین انڈر لیڈرشپ آف عصد بن فرات عصد فرات ایک قاضی تھے اور انہی کی انڈر لیڈرشپ میں سسلی کی لیڈرشپ شریع ہو ہیتی اور یہ اگلہ بھی دور کے تھے اور مالک بن انس کے شاگر تھے ایک پیپر میں پوچھا گیا ہے شاگر کے طور سے سوال پوچھا گیا ہے اسد بن فرات مالک بن اسد کے شاگر تھے اور پھر بعد میں یہ کی روان کی قاضی بنے تھی کس موٹیویٹر گئے تھے یہ اپنی تقریروں کے ذریعے جو وارئر سوتے تھے وہاں پر ان کو موٹیویٹ کرتے تھے اور انہی کی موٹیویشن کے ذریعے وارئر لڑتے تھے اور تیز ذہن بھی تھے تو یہ کچھ اپنی تدبیر ہی بتاتے تھے انہی کے ذریعے سسلی فتح کرنے گئے تھے لیکن اس لی فتح نہیں ہو پایا تھا اس سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی اگر پیپر میں سوال آتا ہے کہ اسد بن فراد کون تھے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسد بن فراد جو تھے وہ اگر فلیل کہا جائے تو ایز قاضی یا جو کہا جا سکتا ہے ایز قاضی جہر اسی کلی جنرل انڈر دینیسٹی آف فاتمی دیس کانس نیکس سلطان آیو بی ڈینسٹی آیو بی ڈینسٹی کے آس سلطان کون یاد رکھتا ہے کہ آیو بی سلطان کون تھے لیکن انڈی چاہتا ہے کہ نہیں ہمیں سب یاد ہونا چاہیے ہمیں سب کچھ پتا رہنا چاہیے ہمیں فارمڈری پتا ہونے چاہیے ہمیں سلی پتا ہونا چاہیے تو دیکھیں اتنا تو ہم تو یاد نہیں کر پائیں لیکن کم سے کم آپ لوگ ہر ڈینسٹی کے آس رولر اور پہلے رولر کو دیکھ کے اگر پی کے ہٹتی کے حساف دیکھیں تو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں العزیز عثمان العزیز عثمان یہ سیکنڈ نمبر کے ہیں اور لاسٹ ہے لاسٹ ہے الاشرف الموسا دہ توریز رول ڈیور آسان کوشش ہے اگر ڈیٹ یاد کر لی ہوتا ہم ایس اور ویس کی ڈیناسٹی ہیں پکے پکے ہو جانے چاہیے اگر فاؤنڈر کی بات کرے تو احمد بن دولون احمد بن دولون اور اس کے دوسرے سیکنڈ نمبر کے جو رولر ہیں وہ ہیں خومار وے ان کے پر سوال آیا ہے خومار وے کے اوپر اور ان کے لاسٹ رولر لاسٹ رولر کی بات کریں تو یہ ہیں شیبان شیبان نام ہے شیبان بن احمد بن تولون شیبان بن احمد بن تولون آسان کوششن ہے آپ لوگ دل سجی گا خود نیس کوشش تہران was the capital of کچھ ڈائنسٹی ہے کیونکہ تاہری ڈائنسٹی سامان ڈائنسٹی سلجو ڈائنسٹی ان میں سے کوئی ڈائنسٹی ایران کے اندر قیم نہیں ہوئی تہران جو ہے ایران کا شہر ہے اس میں ایران کے شہر ہوتے ایران کی ڈائنسٹی جنہوں ڈائنسٹی تو پرنس دور شہوار جن کی شادی اندر نظام سے ہوئی تھی دور شہوار ان کی بیٹی ہے جن کی شادی پرنس نظام سے ہوئی تھی میری نولیج میں ناس رولر عبد المجید دوم ہے پیپر میں ایک دفعہ ایسا بھی ہو گیا تھا کہ مراد بھی اپشن میں تھا اور ارخان بھی اپشن میں تھا لیکن اگر ارخان ہے تو ارخان کو لگائے اگر اگر ارخان نہیں ہے تو مراد کو لگائے یہ ہے گرٹ ارخیٹیکٹر آف آٹومن میمار سینان یہ بہت مشہور آرکیٹیکٹر ہے اور یہ کس کے دور میں تھا سلیمان the مینگنی فیسنٹ سوفی تھے اور اس کے اوپر آپ میں ایک ویڈیو ہے فور پول آف آناطولیا ضرور دیکھئے گا اس کے اندر فور پول آف آناطولیا کے بارے میں ذکر کیا ہے اس کے اوپر کوشن بن سکتا ہے کیونکہ اکہ شمشت دین اور ان کے جو ان کے ستاس تھے یعنی جو ان کے ٹیچر تھے بیرام والی اس کے اوپر بھی کوشن آیا ہوا ہے بھیکتاش والی کی اوپر کوشن آیا ہوا ان چاروں کے اوپر کوشن آتا ہی ہے اور یہ فور پولس آنطولی مانے جاتے ہیں تو ان کے پر ویڈیو دیکھ لیں کافی ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کو مل جائے گی ہا جی بیرام والی سوفی اور اوڈر ان ترکی آرڈر ہے اوڈر نہیں ہے یہ مس پر آرڈر ہے آرڈر آرڈر ترکی وز بار آن آرڈر 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 first settled on the Malabar coast around the end of the 7th century next question is the earliest recorded indo-arab intellectual contact came in 771 AD اچھا یہ تو کوشن ہی آگیا پیچھے ہم نے بات کی ہے الفزاری والے chapter وہ کوشن میں جو سدھانتا والی کتاب ہے تو یہ یہاں پہ کوشن بھی آگیا when a hindu astronomer and mathematician reached bagdad bringing with him the sanskrit work تو وہ کونسی وقتی برحمہ سدھانتا چلو اس کے پر تو آگے کوشن بھی بن گیا next question the indian born the first person poet of emissons who was also secretary of التتمش walls تو اس کا انصر کیا ہے ریزہ ہے التشنش جو تھا اس کا یہ secretary بھی تھا اور یہ first ایسا سیکریٹی تھا جو کہ indian born تھا کیونکہ دیکھیں پہلی ہی ڈانسٹی ایسی تھی جو کہ یہ slave ڈانسٹی تھی یہ کہاں سے آیا تھا یہ باہر سے آیا تھا یہ indian نہیں تھے india پہ invasion کیا گیا پہلے پھر یہاں پہ یہ dynasty قائم کی گئی تو ظاہر سی بات ہے یہ باہر سے لوگ آئے سے سارے رولر بھی باہر کیوں گے سارے اونچھے اونچھے جو اہدے تھے وہ باہر باہر والوں کو دیئے گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی پہلا indian born آدمی جب کسی اونچی بوسٹ پہ جائے گا تو اس کو مطلب اس کو بڑی بات مانی جائے گی تو اس لئے جو یہ سنگریزہ ہے یعنی ریزہ ان کو جب یہ secretary بنے اور یہ انجین born تو یہ بڑی بات تھی اچھا ان التتمش کی دور کی ایک دور بڑی بات یہ ہے ان کے دور میں ہی مدرسے ناسریہ مدرسے ناسریہ بلٹ کیا گیا ناسریہ ان کے دور میں بنائے گیا مدرسے ناسریہ اور مدرسے مویزیہ بھی نظر میں مدرسے ناسریہ کے اوپر سوال آیا ہے مویزیہ کے اوپر ابھی تک سوال نہیں آیا ہے جس کے اندر مین سبجکت کون کون سے تھے تین سبجکت اس کے اندر مین تھے ایک سبجکت تھا تفسیر ایک سبجکت تھا حدیث اور ایک سبجکت تھا اس میں فکر یہ تین اس کے اندر مین سبجکت تھے اس مدرس ہے ناصریہ کے اندر next question پہ چلتا which one of the following work is attribute to the famous indian poet and musician ameer khusru جس کو توتیہ ہند بھی کہا جاتا ہے parrot of india ان کے کتاب ہے خزائن الفتو اور یہ کس کے دور میں تھے aloudدین کے دور میں تھے aloudدین کے دور میں تھے aloudدین خلجی aloudدین کے دور میں تھے اور جو کتاب ہے اس کے انہوں نے کیا لکھئے اس کا construction plastic لکھا ہے یعنی کی جو construction اللہودین خلجی نے کروائے تھے وہ constructs لکھے ہیں اس نے اور اس کے اندر اس نے جو ہے اس کا اس کی جو وارس ٹیکنیک تھیں جو اس نے وارس کیے اس کے بارے میں لکھا ہے اس کا جو administration تھا administration تھا اس کے بارے میں اس نے لکھا تو جو اس کی services تھی اور جو اس کی خوبیاں تھی اس کے بارے میں الاؤدین خلجی کے بارے میں اس نے لکھا ہے تو انٹی یہ پوچھ سکتا ہے کہ خزائن فتو کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے یا ان سب سے مطالب کچھ بھی whatever انٹی مقلات اور ریشنل سائنسز انٹو انڈیا کریکولم دورنگ رین آف یعنی انڈیا کریکولم کے اندر ریشنل سائنس یعنی اس چیزوں کو سوچنا اور مقلات کو کب ایڈ کیا گیا تو اس کا اکبر تو ہو گا ہی اس کا انسر تو انہوں نے اکبر دیکھو بڑے تیزے سب میں اکبر کو دے دیا تو اکبر ہے کہ اکبر نے بات کھانا بھی ایک اسی تحت ہو رہا تھا اکبر کو اس چیز کے جانے جاتا ہے آنسر سکندر لہجی اور اکبر آنسر سیکنڈ انہوں نے انہوں نے پوچھا ہے کون تھے ثور Not میں ف sper entrar شارطی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے تھے وا کرJac Tran نائن جنس ہر وہ ان کے لئے الگ الگ کام تھے ساتھ اور سب کے الگ الگ جو ہیں پدھ تھے الگ الگ ان کی پوشٹس تھی جیسے کی بیربل کی بیربل تھے ان کی فورم میریسٹر تھے توڑر مر فائننس میریسٹر تھے تان سین تھے ان کی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ گلوکار وغیرہ تھے تو یہ کلچر میریسٹر جو سنگر وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں جو دربار میں چیزیں ہوتی تھے اس کو دیکھتے تھے پھر عبدالرحیم خانے خانہ تھے عبدالرحیم خانے خانہ تو یہ جو ہیں عبدالرحیم خانے خانہ یہ دیفنس میریسٹر تھے یعنی کہ یہ وار کی چیزوں کو دیکھتے تھے دیفنس میریسٹر تھے کیسے جنگی چیزیں جنگی مہارتیں اس چیزوں کو دیکھتے تھے عبدالرحیم خانے خانہ اس کے بعد ملہ دو پیازہ تھے ملہ دو پیازہ ان کو دیکھ لینا ہے کہ ان کے پر کوشن آ جائے تو یہ ہوم میریسٹر تھے حکیم حکام حکیم حکام سے ہی نام پتا چل رہا ہے یہ ریلیجیس افیار کے اندر تھے حکیم حکام یہ کون تھے حکیم حکام حکیم حکام اس کے بعد ابو الفضل تھے جو گرینڈ وزیر تھے ان کے پر تو کئی دفعہ کوششن آیا ہے ابو الفضل کے اوپر اور بہتر ہے کہ ابو الفضل کے والد کون تھے ان کے بھائی کون تھے ان کے پر چھوٹا سا انٹرکشن ان کا دیکھ لیا جائے تو اچھا رہے گا یہ کون تھے یہ گرینڈ وزیر تھے یہ گرینڈ وزیر کبھی بول دیتے ہیں کبھی پرائیم منسٹر بول دیتے ہیں پیپر میں دفعہ سوال آئے ان کے پر ان کو پرائیم منسٹر بولا گیا وہاں پہ اس کے بعد کون ہے فیضی ہیں فیضی ہیں جو کہ اور جو یہ فیضی ہیں یہ اور ابو الفضل یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ دونوں ہی بھائی اکبر کے نائن جمز میں سے شامل ہیں ابو الفضل گرینڈ وزیر ہونے کے ساتھ اور فیضی جو ہیں وہ ایڈگیشن منسٹر بھی ہیں اور شائر ہیں یعنی کہ یہ ہسٹورین ہے جو بھال فضل ہیں یہ ہسٹورین ہے یعنی کورٹ ہسٹورین اور یہ کیا ہے یہ کورٹ پویٹ ہیں جنہیں ملک شورا بولتے ہیں ہربی میں یہ کورٹ پویٹ ہیں اور پھر یہ کورٹ پویٹ ہے فیضی اس کے بعد اور کون رہے گئے مان سنگھ رہے گئے وہ چیف آف سٹاف تھے یعنی کہ ان سب جتنی مغل آنمی ہیں سب کے سٹاف تھے سب کے چیف تھے نیکس کوشن ہے میر سید علی دوسرے خواج عبدالصمد اور ایک کتاب ہے داستان امیر حمزہ اگر اسلامی سیڈیز میں اچھے سے پڑھا ہوگا یا پھر انسانی بھی اچھے سے اپنے امی اور بھی ایک کلاس لی ہوگی تو پتا ہوگا یہ ایک پکٹوریل بک ہے پکٹوریل بک ہے پیپر نے پوچھ سکتا ہے یہ کس طرح کی بک ہے یہ بکٹوریل بک ہے جس کو پینٹ کر کے پک کر کے اور چتر کے ذریعے جو ہے کوئی پوری کتاب بتائی گئی پوری دستان کو بتایا گیا ہو تو یہ کتاب جو ہے کمیشن کی گئی تھی بائی موگل ایمپیرر اکبر کی طرح یہ کمیشن ہوئی تھی یہ کتاب اکبر ٹھیک ہے لیکن انڈین نے اس کا آنصر ہمائیو لگایا ہے تو جو کہ یہ غلط ہے کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہوگا تو یہ آنصر ایسے ہی غلط رہ گیا اس کا صحیح آنصر اکبر ہے اور یہ ایک پکٹوریل بوکر جس کو میر سید علی اور خواج عبدالصمت یہ دو نام ہیں یاد رکھیں میر سید علی اور خواج عبدالصمت یہ تو اکبر کے دور کے ہو گئے لیکن منصور نامی شخص منصور نامی شخص اس کے دور کا تھا یہ جہانگیر کے نام جہانگیر نہیں شاہ جہان کے نام کا شاہ جہان کے زمانے کا شاہ جہان کے زمانے کا ایک چلیں میں نے چیک ہی کر لیا اسے اس کا آنصر جہانگیری ہے مطلب جو منصور پینٹر ہے یہ جہاں گیر کے دور کے ہیں یہ استاد منصور کے نام سے مشہور تھے اور یہ چڑیا کی پینٹنگ کرنے بہت مشہور تھے تو میرے سید علی خواجہ دو سمجھنے لئے یہ پکٹوریل بک لکھی ہے بک بنائی ہے اور جو منصور تھے یہ چڑیا کی پینٹنگ کرتے تھے جہاں گیر کے دور کے تھے تو اس کا انصر اکبر ہے لیکن انٹی نے اس والے کیم میں ہوا یوں ڈال رکھا ہے نون کوپریشن مومنٹ کی نون کوپریشن مومنٹ ہے اس کی ریزلٹ پر کونسی نیورسٹی قائم ہوئی تھی جاملی اسلامی کے سنوانٹ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے who among the following is responsible for introducing wobble sign تو اس کا انصر ہے حجاج بن یوسف یہ کوشن ہے القرآن فی کلی لسان تو یہ اس کا انصر ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے ہمام ابن منبع کا صحیفہ جو ہے ڈسکور کیا تھا 20th century میں اور ہم محمد حمید اللہ جو ہے یہ 22 languages جانتے تھے 22 languages کو جاننے والے تھے اور سب سے اہم بات نام سے جیسے دکھ رہا ہوگا جس طرح کا ان کا نام ہے انڈین پرننسیشن کے ساتھ تو یہ ایک انڈین تھے یہ ایک انڈین تھے اگر گوگل پرن کی فوٹو ساچ کرے تو یہ یہ دیکھنے میں کوئی انڈین ہی لگیں گی اور لسان الدین خطیب یہ ایک عرب ہسٹورین ہے عرب نہیں مطلب اندلوسی ہسٹورین ہے نیکس کوششن ہے محمد ابن یزید ماجہ پاپلری نوازید ماجہ was born in قضوین اچھا یہ والا کوششن جو ہے نا کئی دفعہ آیا ہے کہ یہ قضوین میں پیدا ہوئے تو اصل میں یہ فلپ کے ہٹی میں کچھ دیا ہے تو میں اس کے پر ایسا کرتی ہوں کروں گے کہ ایک ویڈیو جو اتھرنٹی بکس ہیں ان کے اوپر کون کونسی انفرمیشن دی ہوئی ہے اگر آپ زیادہ انفرمیشن یاد کر کے نہیں جانا چاہتے تو at least وہ انفرمیشن جو پی کے ہٹی میں دی ہوئی ہے وہ یاد کر کے جانا ضروری ہے کیونکہ وہ پیپر میں پوچھ سکتے ہیں جاتے کی بخاری کے بارے میں پوچھا کہ کتنی لاکھ حدیثیں اس میں یا کتنی ہزار حدیثیں اس میں جمع ہیں تو یہ امام شافعی کتاب ہے اور امام شافعی کا نام کیا ہے محمد بن ادریس یہ اس کا آنسر ہے ایک ایسی عورت جن کو پورا قرآن یاد تھا اور ڈیلی پیر میں بھی شامل ہوتی تھی اور ڈیلی پیر وہ کرواتی تھی امامت کرواتی تھی تو اس کا آنسر امی ورقہ ہے یہ ایک انساری عورت تھی اور اللہ کے رسول نے ہی ان کو عورتوں کی امام مقرر کیا تھا جو ان کو پورا قرآن پڑھات سناتی تھی اور ان کو نماز پڑھاتی تھی اور جن کو پورا کی پورا قرآن یاد تھا نیکس قوشن کی طرف چلتا the chief work for which ابن الحیسیم is noted کتاب مناظر نیکس قوشن کتاب الاسر الباقیہ author by البرونی یہاں پہ ہمدانی ہیں انہوں نے مقامات لکھی ہے انہوں نے کتاب کا نام ہے مقامات اور اوپر المسعودی ہیں تو مسعودی نے مرجو زہب لکھی ہے التنبی والشراف لکھی ہے خطیب بغدادی نے تاریخ غرناطا لکھی ہے اور انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے تاریخ مدید السلام نیکس قوشن پہ چلتے ہیں the author of کشفل محجوب was سید علی حجویری اس کا انسر ہے اس کے بعد جو باقی قوشن سوچے ہیں ہاں اس کو اگلی ویڈیو نہیں موسیقی بیرہیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی